بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے عزیز طلبہ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں خطوط غالب کا جو پہلا حد ہے مرزا حاتم علی بیگ مہر کے نام وہ پڑا تھا اور آج ہم اسے اگلے خط سے آغاز کریں گے اور اگلا خط ہے میر مہدی مجرو کے نام میر مہدی مجرو ان کا پورا نام ہے میر مہدی حسین مجرو یہ غالب کے عزیز ترین شاگر تھے اور والد کا ان کا جو نام ہے والد میر مہدی مجرو کے والد کا نام میر حسین فگار تھا اور یہ دہلی کے ایٹین فیفٹی سیون کے ہنگامے میں ہجرت کر کے پانی پت چلے گئے تھے اور میر مہدی مجرو جو ہیں وہ اپنے بہائی سرفراز حسین اور دوست میرن کے ساتھ مل کر یہ پانی پت کیے اور جب دہلی کے حالات سازگار ہوئے تو واپس دہلی بھی آگے تھے اور یہ بڑے اعلیٰ پائے کے شاعر تھے غالب ان کو پیار سے مشتہید اثر کہا کرتے تھے مشتہید الاسر یعنی وقت کا بہت بڑا عالم چونکہ یہ بڑے جو ہیں وہ اشتہادی فکر رکھنے والے اور بہت بلند پائے کے شاعر تھے اس حوالے سے غالب کے عزیز ترین شاگر بھی ہیں عزیز اور دوستوں میں سے بھی ہیں تو یہ جو ہے وہ غالب نے ان کو خط لکھا اور غالب ان کو خط لکھ کر دلی کے حالات و واقعات سے اگاہ کر رہے ہیں یہاں پہ لکھتے ہیں کہ بھائی کیا پوچھتے ہو کیا لکھوں دلی کی ہستی منصر کئی ہنگاموں پر تھی قلعہ چاندنی چوک ہر روز بازار مسجد جامعہ کا ہر ہفتے سیر جمنا کے پل کی ہر سال میلا پھول والوں کا یہ پانچوں باتیں اب نہیں یہاں اگر آپ غور کریں تو دلی 1857 میں دلی کے جو ہنگامے تھے اسٹری میں اگر آپ دیکھیں تو دلی پے در پے ہنگاموں کا شکار رہی اور یہ 1857 کی بات ہے مرزا غالب اپنے عزیز ترین شاگیت کے نام خط لکھ کر دلی کے حالات و واقعات سے آگاہ کر رہے ہیں اور لکھتے ہیں کہ دلی جو کبھی زندگی کی خوشیوں اور رونکوں سے مالا مال شہر تھا آج بے حال ہے اور اس شہر دلی کی ہستی منصر کئی ہنگاموں پر تھی یعنی کہ اس میں چاند پر رونک مقامات کا جو ذکر کیا گیا جس میں چاندنی چوکا ہے یہ بڑا مشہور چوک تھا جو ایک پرونک جگہ تھی اسی طرح ایک جامعہ مسجد کا ذکر ہے اور یہ جامعہ مسجد جو ہے وہ نور جہان بنوائی تھی اور یہ بہت وسیع جامعہ مسجد ہے یہاں پہ اس کے اد گد جو ہیں وہ سیڑیاں بنی ہوئی تھی اور ان کے گد ایک بازار لگتا تھا جب بازار لگتا ہے تو یہ ایک پرونک جگہ تھی کہتے ہیں کہ اب جو ہے یہ بلکہ سنسان پڑا ہے اور اسی طرح ہر سال ہر ہفتے سیر جمنا کے پول کی یہ دریائی جمنا ہندوستان کا ایک مشہور دریاء ہے اور اس کا پول جو ہے وہاں کی سیر کے لیے کہتے ہیں کہ لوگ وہاں کی سیر کے لیے جایا کرتے تھے اور یہ بھی ایک پرونک مقام ہے اور ہر سال میلا پھول والوں کا یہ میلا دہلی میں کتب منار کے سامنے کھلے میدان میں لگتا تھا اور یہ میلا سال میں تین ہفتوں کے لیے لگتا تھا اور یہاں پورے برے سہیر کی لڑکیاں پھول بیچنے آتی تھیں اس میں ہندو اور مسلمان دونوں ہی شریک ہوتے تھے اور یہ میلا ایک تہوار کے طور پر منایا جاتا تھا تو کہتے ہیں کہ اب یہ پانچوں باتیں نہیں کیونکہ دلی اجڑ چکی ہے اس وجہ سے یہ پانچوں پرونک باتیں اب نظر نہیں آئیں گی پھر کہو دلی کہاں اور کہتے ہیں کہ اگر پھر تم اس کے بعد بھی دلی کے حالات سننا چاہتے ہو تو ہاں سنو کوئی شہر کلم روہ ہند میں اس نام کا تھا کہتے ہیں کہ ہندوستان کی حکومت میں یا ہندوستان میں کسی شہر کا نام اگر دلی تھا تو صرف دلی کا نام ہی باقی رہ گیا ہے نواب گورنر جنرل بہادر پندرہ دسمبر کو داخل ہوں گے یہ جو نواب گورنر جنرل بہادر کا ذکر ہے یہ پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ڈائریکٹر تھے جب ہندوستان پر انگریز کابس ہو گئے تو ملکہ وکٹوریا نے انہیں پہلا گورنر جنرل یہاں کا مقرر کیا تھا اور کہتے ہیں کہ یہ پندرہ دسمبر ایٹین فیفٹی نائن کو یہاں داخل ہوں گے انڈوستان میں دلی میں تو کہتے ہیں کہ کہاں اتریں گے یہ معلوم نہیں کیوں کر دربار کرتے ہیں یعنی کہاں اپنی عدالت لگائیں گے اس بات کا پتہ نہیں آگے کے درباروں میں سات جاگیدار تھے یعنی کہ اس سے قبل یہاں پہ دلی کی سات ریاستوں کا ذکر ہے یہاں پر سات ریاستوں پہ ہر ریاست کا الگ الگ جاگیدار مقرر کیا گیا تھا ان کا الگ الگ دربار ہوتا تھا یعنی الگ الگ عدالتیں تھی ججر بہادرگر بلبگر فرخ نگر دو جانا پار ٹو دی پار ٹو دی لوہارو چار مدھومیں محض تین جو باقی رہے اس میں دو جانا لوہارو تخت حکومت حانسی اثار پار ٹو دی حاضر یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ جو دلی کی سات ریاستوں کا ذکر ہے جس میں کہتے ہیں کہ یہ دلی کے آس پاس کی سات ریاستیں تھی اور یہ تمام ریاستیں ایٹین ففٹی سیون کے ہنگامے میں ختم ہو گئی یعنی ان پر انگریزوں کا قبضہ ہوا تو ان کی احسیت کو ختم کر دیا گیا ان میں ججر بہادرگر بلبگر اور فرخ نگر یہ جو چار ریاستے ہیں انگریزوں نے ان کو ضد کر لیا اور جو باقی تین ریاستیں ہیں ان میں سے دوجانہ اور لوہارو ان کو ہانسی اثار ڈویین یا کمیشنری کے متحد کر دیا گیا تھا جبکہ پار ٹو ڈی جو ہے یہ اپنی یہ ریاست جو ہے یہ اپنی جدہ گانا احسیت ابھی بھی برقرار رکھے ہوئے ہیں یعنی کہ ایک یہ واحد ریاست ہے جس کی احسیت ابھی جدہ گانا طور پر برقرار ہے اگر ہانسی اثار کے صاحب کمیشنر بہادر ان دونوں کو یہاں لے آئے کیونکہ وہ باقی جو دو ریاستیں ہیں وہ صاحب کمیشنر بہادر کے زرے نگرانی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ان دونوں ریاستوں کو کٹھا کر دیتے ہیں تو پھر یا تو تین رئیس ان کے لیے چاہیے ہوں گے ورنہ ایک ہی رئیس کافی ہے رہے دربار عام والے مہاجن لوگ یہ مہاجن لوگ وہ ہوتے ہیں جو سود پر کاروبار کرنے والے ہندو ہیں یہ سب کہتے ہیں کہ یہاں پر موجود ہیں یہ لوگ دلی کو چھوڑ کر کہیں نہیں گئے یہ ابھی بھی موجود ہیں اہل اسلام میں سے صرف تین آدمی باقی ہیں میرٹ میں مصطفی خان سلطان جی میں مولوی صدر الدین خان بلی مارو میں سگ دنیا موصوم بے اسد تین مردود مردود مطرود مرہوم و مغمون کہتے ہیں کہ اہل اسلام یعنی مسلمانوں میں صرف تین ایسی شخصیات ہیں جن کو دلی سے کسی نے نہیں نکالا یا وہ ابھی بھی وہاں موجود ہیں ان میں میرٹ سے مصطفی خان یہ مصطفی خان شیفتہ ان کو پرا نام ہے اور یہ غالب کے بڑے عزیز دوست تھے اور قدردان بھی یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اردو اور فارسی کے بہت آلہ پائے کے شائر تھے فارسی میں یہ حضرتی کا تخلص استعمال کرتے تھے اور اردو میں شیفتہ کا تخلص استعمال کرتے تھے اور مولوی صدر الدین یہ بھی غالب کے عزیز دوست تھے اور بہت خوش ذوک شائر بھی تھے اس کے بعد بلی مار یہ وہاں کے ایک محلے کا نام ہے میرر سلطان جی اور بلی مار یہاں سگے دنیا کہتے ہیں بہت بدنصیب یہاں محسوم کا مطبع جس کا نام رکھا گیا ہے اسد چونکہ غالب اپنا پہلے پہل اسد تخلص استعمال کیا کرتے تھے اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ہم تین ایسی شخصیات ہیں جو اپنے حوالے سے کہتے ہیں بدنصیب جس کا نام اسد ہے یہ تین شخصیات دلی میں ابھی بھی موجود ہیں اور تین ہی مردود مطرود اور مرہوم مغموم یہ مردود راد کیا ہوا مطرود تھکرایا ہوا یا دودکارہ ہوا اور مغموم کہتے ہیں غمزدہ یا غمگین چونکہ یہ دلی کے حالات و واقعات دلی مردود ہیں مرہوم ہیں مطرود ہیں اور مغموم ہیں یعنی غمگین ہیں غمزدہ ہیں افسردہ ہیں توڑ آگے چل کے دیکھئے یہاں تک یقیناً آپ کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ آ چکی ہوگی یہاں پہلے حصے میں کیا ہے ایک چیز جو غالب اپنے عزیز ترین شاگید میر مہدی مجروح کو اگاہ کریں دلی کے پہلے حصے میں دلی کی پرونک جگوں کا ذکر ہے اس سے اگلے حصے میں دلی کی سات ریاستوں کا ذکر ہے اور دلی کی سات ریاستوں میں سے چار جو ہیں وہ مدہوم محض یعنی جن کی حصیت کو ختم کر دیا گیا ہے اور دو صاحب کمیشنر بہادر کے سپورد ہیں اور ایک جو ہے وہ اپنی جدہ گانہ حصیت ابھی بھی برقرار رکھے ہوئے ہیں اور باقی تین ان شخصیات کا ذکر ہے مہاجن لوگوں کا ذکر ہے کہ وہ ابھی بھی دلی میں موجود ہیں اور اس کے بعد تین مسلمانوں میں سے وہ کون کون آگے چلتے ہیں توڑ بیٹھے جب کہ ہم جام و سبو پھر ہم کو کیا آسمان سے بادائے گلفام گربرسا کرے یہاں جام و سبو جام اس پیالے کو کہتے ہیں جس میں شراب پیش کی جاتی ہے سبو شراب کو کہتے ہیں اور بادائے گلفام سرخ رنگ کی شراب کہتے ہیں کہ اس کا شراب کے تمام برطن توڑ بیٹھے ہیں اب اگر آسمان سے سرخ رنگ کی شراب برسے تو ہی بات بن سکتی ہے لیکن اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ اب ہم اپنے گھر بار سب کچھ لٹا بیٹھے ہیں چونکہ دلی میں تباہی جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو تو ہی بات بن سکتی ہے یہاں تک عزیز طلوہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا نیکس دیکھئے تم آتے ہو چلے آؤ جانسار کے چھتے کی سڑک خان چند کے کوچے کی سڑک دیکھ جاؤ بلاکی بیگم کے کوچے کا ڈہنا جامعہ مسجد کے گھر ستر ستر گول میدان نکلنا سن جاؤ غالب افسردہ دل کو دیکھ جاؤ چلے جاؤ مجتہد الاسر میر سرفراز حسین کو دعا عقیم الملک میر اشرف علی کو دعا کتب الملک میر نصیر الدین کو دعا یوسف ہن میر افضل علی کو دعا یہاں پہ کچھ آغاز میں کہتے ہیں میر مہدی مجرور کو تم آنا چاہتے ہو تو یہاں آجاؤ اور جان سار خان ایک مشہور شخص ہے جن کے نام کی سڑک مشہور ہے وہ کہتے ہیں کسے بھی آکا دیکھ سکتے ہو خان چند کے کوچے کی سڑک کو بھی دیکھ جاؤ خان چند بھی کوئی مشہور نام ہے جس کے نام سے ایک گلی یا سڑک مشہور ہے کہتے ہیں یہ بھی آکا دیکھ لو اسی طرح بلاکی بیگم ایک خاتون کا نام ہے جس کے نام کا کوچہ گلی گرنا یا اس کا مسمار ہو جانا بھی اپنی آنکھوں سے آکا دیکھ جاؤ پھر جامعہ مسجد یہ جامعہ مسجد وہی ہے جس کو شاہ گول میدان یعنی بہت وسی میدان ہے جس کے گرد ہر روز ایک بازار لگتا تھا اب وہ سنسان ہے بلکل ویران ہے اور غالب چونکہ افسردہ دل کو دیکھ جاؤ چونکہ غالب اپنی آنکھوں سے دلی کو اجڑتا ہوا تباہ ہوتا دیکھ رہے ہیں اس لیے وہ پریشان حال ہیں ان کو بھی آکر دیکھ جاؤ اور میر سرفراز حسین یہ میر مہدی مجرو کے بھائی تھے اور میر مہدی مجرو کے بھائی اور اس کے بعد یہ جو میر مہدی مجرو ہیں ان کے ساتھ ان کے بھائی ہیں اور یہ پانی پت میں رہتے تھے اور غالب ان کو پیار سے مجتہی دل اثر کہا کرتے تھے اور کبھی کبھی ان کو یوسف ہند بھی کہا کرتے تھے کیونکہ ان سے بے پناہ محبت تھی اور کبھی ان کو سلطان العلماء کے القباد سے بھی پکارا کرتے تھے میر سرفراز حسین کو اور اکیم الملک حکیم میر اشرف علی یہ جو میر اشرف علی ہیں یہ میر مہدی مجرو اور میرن کے قریبی دوست تھے اسی حوالے سے غالب کی ہلکہ باب میں بھی شامل تھے اور چونکہ یہ ان دو میر میر مہدی مجرو اور میر افضل علی یعنی جن کو میرن کہتے ہیں ان کے یہ قریبی دوست تھے اور یہ دونوں شخصیات چونکہ غالب کے ساتھ ان کا تعلق ہے دانائی کی باتیں کرنے والا مانا ہوا ملک میں مانا ہوا اکیم یا دانائی کی اکل مندی کی جو باتیں کرنے والا ہوتا ہے اس کے اکل مندی کے حوالے سے ان کو اکیم الملک کہا کرتے تھے اس کے بعد یہاں پہ میر کتب الملک میر نصیر الدین یہ جو میر نصیر الدین اور غالب ان کو جو ہے وہ کبھی تو چراغ دلوی کے نام سے پکارا کرتے تھے اور کبھی ان کو کتب الملک کہتے ہیں ملک میں مانا ہوا نیک آدمی تو اس حوالے سے غالب ان کو کبھی کتب الملک کے لقب سے پکارتے تھے یوسف اہن میر افضل میر افضل میر مہدی مجروح کے بے تکلف دوست تھے ان کے کلام کے بہت شہدائی بھی تھے اور میرن کے لقب سے مشہور تھے ان کی خوبصورتی کی بنا پر انہیں یوسف اہند اور کبھی غالب ان کو یوسف اہ ہفتے کشور کے القبار سے یاد کیا کرتے تھے عزیز طلبہ یہ غالب کا خط بہت ہی چیزیں اس کے اندر ایسی ہیں جو وضاحت طلب ہے اس لئے اس کو بہت اچھی طرح ذہن نشین کیجئے اور اس کو اگر کسی بھی قسم کی پھر بھی کوئی کنفیئن ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ